یہ نعرہ اب چل گیا ہے اب یہ مطلب جہاں بھی جاؤ جہاں بھی جاؤ بس چوکیدار بولو جواب ملتا ہے دیکھو چوکیدار 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 تو جہاں بھی ہندوستان میں کیرل میں چھتیزگڑ میں آندھرا تلنگانہ کرناٹک ٹاملناڈو جہاں بھی آپ جاؤ چوکیدار شب بولو جواب ملتا ہے چور ہے اور پہلے نعرہ تھا اچھے دن آئیں گے پانچ سال میں ہندوستان نے چوکیدار کی سچائی دیکھ لی ہر میٹنگ میں پہلے کہتے تھے پندرہ لاکھ روپے بینک اکاؤنٹ میں ڈالوں گا چھپن انچ کی چھاتی ہے پردھان منتری مد بناو چوکیدار بناو پندرہ لاکھ بینک اکاؤنٹ میں دو کروڑ یوان کو روزگار دوں گا کسانوں کو صحیح دام کرزہ ماف جو بھی آپ سننا چاہتے ہو میں کہہ دوں گا مگر پہلے پردھان منتری بنا دو اب دوسری طرف دیکھئے چھتیس گھر میں چنا ہوا ہم نے آپ سے من کی بات نہیں کی میں نے بھاشن میں بگیل جی نے سنگدیو جی نے ساہو جی میں بھاشن میں یہ نہیں کہا گئی میری من کی بات سنو ہم نے کام شروع کیا چھتیس گھر کا ایتیہاسک مینیفیسٹو بنایا ہم آپ کے پاس آئے اور ہم نے آپ سے پوچھا بہیا دیکھئے آپ کے من میں کیا ہے درد ہے تو کیوں ہے کیا چاہتے ہو آپ آپ کی سرکار بنے گی آپ ہمیں بتاؤ ہمیں آپ کے لئے کیا کرنا ہے لاکھوں لوگوں سے ہم نے بات چیت کی چھوٹے دکانداروں سے کسانوں سے مزدوروں سے یوہوں سے ماتاؤں بہنوں سے چھتیس گھر کے سب لوگوں سے ہم نے سوال پوچھا آپ اپنی سرکار سے چاہتے کیا ہو اور چھتیس گھر نے ہمیں دو تین جواب دیئے چھتیس گھر کے کسانوں نے کہا دیکھئے آپ ہمارا کرزہ ماف کر دیجئے دھان کے لئے دو ہزار پانچ سو روپے اچھا وہاں پہ تاٹا کی زمین ہے بہت سال پہلے انہوں نے لی تھی بستر کے آدیباسیوں کی زمین ہے انہوں نے وہاں پہ انڈسٹری نہیں بنائی وہ زمین آپ آدیباسیوں کو واپس دے دیجئے آپ نے بتایا ہمیں ہم نے آپ سے پوچھا آپ نے بتایا اور پھر ہمارے بھاشنوں میں ہم نے بولا سب نے سرکار آئے گی تو دھان کے لئے صحیح ریٹ ملے گا کرزہ ماف ہوگا آپ کی زمین آپ کو واپس ملے گی نریندر مودی جی نے کہا کانگریس پارٹی جھوٹ بول رہی ہے پیسہ کہاں سے آئے گا ہر سٹیٹ میں مدی پردیش چھتیز گھر راجت پیسہ کہاں سے آئے گا کیسے ہو سکتا ہے کسان کا کرزہ ماف اور ہم نے کہا کہ دس دن میں ہوگا دس دن میں ہوگا دو دن میں ہو گیا اب دیکھئے ایک طرف جھوٹ کے بعد جھوٹ جھوٹ کے بعد جھوٹ جھوٹ کے بعد جھوٹ دوسری طرف ٹھیک ہے ہم اتنے بڑے سپنے نہیں دیتے آپ کو پندرہ لاکھ نہیں بولیں گے مگر جو آپ ہمارے سٹیج سے سنو گے چاہے راہول گاندی ہو بھگیل جی ہو سنگھ دیو جی ہو ساہو جی ہو ہمارے کوئی بھی نیتہ ہو جو آپ یہاں سے سنیں گے وہ ہماری گیارنٹی ہے اور جو ہم نہیں کر پائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے میں آپ کو اسٹیج سے ابھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں بھی اور آپ میرے اوپر جتنا بھی دباو ڈالنا چاہو ڈالو میں پندرہ لاکھ روپے ہر بینک اکاؤنٹ میں نہیں ڈال سکتا ہوں میں آپ کو سیدھا کہہ دوں گا اب آپ کو اچھا لگے نہ لگے میں نہیں جانتا مگر میں آپ کو دل کی بات سیدھا کہہ دوں گا پندرہ لاکھ روپے نہیں ہو سکتا پانچ مہینے پہلے میں نے کانگریز پارٹی کے تھنک ٹینک کو بلائیا ایکانومیز کو بلائیا چھائے پلائی ان سے میں نے کہا دیکھئے نریندر موڈی جی نے پندرہ لاکھ ہر بینک اکاؤنٹ میں ڈالنے کی بات کی ہے پندرہ لاکھ روپے ہر بینک اکاؤنٹ میں ڈالنے کی بات کی ہے ہندوستان کے گریب لوگوں نے ایک سپنا دیکھا نریندر موڈی نے سپنا دکھایا کہ ہاں ہندوستان کی سرکار گریبوں کے بینک اکاؤنٹ پر پیسہ ڈال سکتی ہے سپنا دیکھا میں نے کانگریز پارٹی کے تھنک ٹینک سے کہا ایکانومیس سے کہا دیکھو میں وہ پندرہ لاکھ تو نہیں دے سکتے ہیں مگر میں آپ سے ایک نمبر چاہتا ہوں جھوٹ پت بولیے مجھ سے تھیاری نہیں چاہیے کتاب نہیں چاہیے نمبر چاہیے کونسا نمبر چاہیے مجھے وہ نمبر چاہیے جتنے روپے میں ہندوستان کے سب سے گریب لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں ڈال سکتا ہوں اچھا کتنے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ پیسہ میں ہندوستان کے بیس پرتیشت سب سے گریب لوگوں کے بینک اکاؤنٹ پر پیسے ڈالنا چاہتا ہوں نہیں آپ سنیے کہتے ہیں ہندوستان کے بیس پرتیشت سب سے گریب لوگ مطلب پچیس کروڑ لوگ میں نے کہا ہاں مطلب پانچ کروڑ پریواروں کے بینک اکاؤنٹ میں آپ پیسے ڈالنا چاہتے ہو یہ آپ کیسے بات کر رہے ہو میں نے ان سے کہا آپ نے انی لمبانی کا نام سنائے اس کے بینک اکاونٹ میں پینتیس پینتالیس ہزار کروڑ روپے جا سکتا ہے محل چوکسی کے بینک اکاونٹ میں پینتیس ہزار کروڑ روپے جا سکتا ہے پندرہ لوگوں کا پانچ لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے ماپ ہو سکتا ہے تو پھر ہندوستان کے گریب لوگوں کے بینک اکاونٹ میں پیسہ کیوں نہیں جا سکتا میں نے ان سے کہا آپ مجھے نمبر دو چار مہینے پانچ مہینے آپ کے پاس دنیا کے سب سے بہتر اکانومیس سے پوچھو منمون سنگھ جی سے جا کے پوچھو جس سے پوچھنا ہے پوچھو مگر چار مہینے میں مجھے نمبر دو چار مہینے بعد آتے ہیں ستامرم جی نے سفید کاغذ پہ نمبر لکھا بہتر ہزار میں نے کہا یہ کیا ہے بہتر ہزار چھ مہینے کے بہتر ہزار دس سال کے پندرہ سال کے اور کتنے لوگوں کے بینک اکاونٹ میں کہتے ہیں بہتر ہزار روپے سال کے پانچ کروڑ مہلاؤں کے بینک اکاونٹ میں پچھس کروڑ لوگوں کو نیایی یوجنا کا فائدہ ہونے والا ہے اور یہاں جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں پرش بیٹھے ہیں میں آپ کو مجھ سے گصہ مت ہوئیے ہوئیے مگر پیسہ مہینے کے بینک اکاونٹ میں جا رہا ہے بہتر ہزار گریبی پیوار یہ ہے کانگریس پارٹی کا گریبی پہ سرجیکل سٹرائک ہم گریبی کو اب ہندوستان سے مٹانے جا رہے ہیں اگر ناریندر موڈی پندرہ لوگوں کو پورا کا پورا پیسہ دے سکتا ہے تو ہم ناریندر موڈی جی کو بتائیں گے کہ ہم ان سے پیسہ لے کر انیلمبانی جیسے چوروں سے پیسہ لے کر ہندوستان کی مہلاؤں کو دیں گے اب نیای یوجنہ سے نیای یوجنہ سے ایک اور فائدہ ہوگا ناریندر موڈی جی نے نوٹ بندی کی گببر سنگھ ٹیکس چھوٹے دکاندار چھوٹے بزنس والے میڈل سائز بزنس والے نشٹ ہو گئے بیروزگاری ہوئی پہتالیس سال سے سب سے زیادہ بیروزگاری آج کیوں ہوئی میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے ہی ناریندر موڈی جی نے آپ کے جیب میں سے پیسہ نکالا گریبوں کے جیب میں سے پیسہ نکالا کسانوں کے جیب میں سے پیسہ نکالا جو آپ خریدتے تھے شرٹ پینٹ جوتے آپ نے خریدنا بند کیا جیسے ہی آپ نے خریدنا بند کیا ویسے ہندوستان کی فیکٹریوں نے مال بنانا بند کیا جیسے ہندوستان کی فیکٹریوں نے مال بنانا بند کیا فیکٹریوں نے یہ وہاں سے کہا تمہاری اب یہاں ضرورت نہیں ہے تم اب بیروزگار ہو اور بیروزگاری بہت تیزی سے بڑی نیای ہو جنا ہندوستان کے سب سے گریب لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ہر مہینے پیسہ ڈالے گی سال کے بہتتر ہزار روپے جیسے ہی یہ پیسہ ہندوستان کے چھتیز گھڑ کے گریب جنتہ کے جیب میں جائے گا ویسے ہی یہ لوگ مال کھریدنا شروع کریں گے جوتا شرٹ پینٹ ٹوٹ پیسٹ سابون کھریدنا شروع کریں گے جیسے ہی یہ کھریدنا شروع کریں گے ہندوستان کی فیکٹریوں مال بنانا شروع کریں گے جیسے ہی مال بنانا شروع کریں گے فیکٹریوں میں یوانوں کو آپ کے بیٹیوں کو بیٹیوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے مطلب نیای یوجنا صرف گریبوں کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے نیای یوجنا ہندوستان کی اردھ ویوستہ کو جمپ سٹارٹ کرنے کا طریقہ ہے جیسے ٹریکٹر میں ٹرک میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے پہ چاوی گھومائی جاتی ہے ہم ہندوستان کی اردھ ویوستہ میں پیٹرول ڈال رہے ہیں اور جیسے وہ پیٹرول جائے گا ہم چاوی گھومائیں گے جھٹکے سے پورا انجن سٹارٹ ہو جائے گا لاکھوں یوانوں کو چھتیس گھر میں ہندوستان میں روزگار ملے گا نرید نمودی نے دو کروڑ کی بات کی میں یہاں دو کروڑ نہیں بولوں گا نیای یوجنا سے لاکھوں یوانوں کو فائدہ ملے گا مگر میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں بائیس لاک سرکاری نوکریاں آج کھالی ہیں ہندوستان میں جیسے میں نے آپ کو وائدہ کیا تھا کہ دس دن کے اندر کرزہ ماف ہو جائے گا میں یہاں سے سٹیٹ سے کہہ رہا ہوں جیسے ہی ہماری سرکار آئے گی ایک سال کے اندر بائیس لاکھ نوکریاں ہم آپ کو دے دیں گے دس لاکھ یوانوں کو پنچائتوں میں روزگار دیا جا سکتا ہے دس لاکھ یوانوں کو ہم پنچائتوں میں روزگار دلوا دیں گے اب دیکھئے موڈی جی کے ایک اور عادت ہے رافائل ہوائی جہاز یو پی اے سرکار نے کہا ہم رافائل ہوائی جہاز خریدنا چاہتے ہیں اے چیل ہندوستان ایرونوٹیکل لیمیٹڈ کمپنی اس ہوائی جہاز کو بنائے گی ٹیکنالوجی فرانس کی ہوگی اے چیل سرکاری کمپنی اس کو بنائے گی آستے آستے اے چیل ہوائی جہاز بنانا سیکھے گی اور پھر ہندوستان میں لڑاکو ویمان بنانے کی ٹیکنالوجی اور فیکٹری ہوگی نریندر موڈی بنے پرادان منٹری فرانس گئے پہلا کام فرانس کے راشترپتی سے ملے کہتے ہیں بھئیہ دیکھو پانچ سو چھبیس کروڑ کا حوائی جہاز مت خریدو سولہ سو کروڑ روپے میں ہندوستان خریدے گا آپ پانچ سو چھبیس مت ریٹ رکھو آپ سولہ سو ریٹ رکھو ایک سو چھبیس حوائی جہاز چھوڑو چھتیس حوائی جہاز کی بات کرو اور انی لمبانی کو کانٹرائک دو ایچ ایل سے چھینو اور وہ ہی ہوا انی لمبانی کی جیب میں چوکی دار نے تیس ہزار کروڑ روپے آت کا پیسہ ڈالا اب میں یہ یہاں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو بھی سرکاری کمپنیاں ہیں پورے دیش میں جو بھی پبلک سیکٹر کی کمپنیاں ہیں ان پر نریندر موڈی آکرمن کرتے ہیں ان کا لکش ہے کہ ہندوستان کا پورا 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 پبلک سیکٹر پرائیوٹائز ہو جائے انی لمبانی جیسے چوروں کے ہاتھ میں چلا جائے اور ہم یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے اور یہاں جو ورکرز کام کرتے ہیں ان کا ہم پی ریویزن کر کے دکھا دیں گے جو نریندر موڈی جی نے نہیں کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی